بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو ام سی بی اسلامی کے بینک کے جانب سے ایک نئی بزنس لون سکیم مطارف کروا دی گئی ہے اس کا نام ہے شہری کاروبار بزنس لون سکیم اس سکیم کے تحت دوستو آپ بزنس مقاصد کے لیے دس ہزار پیسے لے کر پانچ لاکھ روپے کا فوری کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ کے اس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کی رقائمنٹ کیا ہے کنش رہ تضوابط کو پر آپ کو یہ کرزہ ملے گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام تر ڈٹیل سٹیپ بیس ٹیپ اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لکھا ہو بنظر آ رہا ہے شہری کاروبار کامیابی کا سفر اور یہ آپ چیز نوٹ کر لیں ایم سی بی بینک کی دو طرح کی پاکستان میں برانچیں موجود ہیں ایک کنونیشل برانچیں ہیں جس میں سود کے علیمنٹ شامل ہوتا ہے دوسرا اب ایم سی بی بینک کی اسلامی برانچیں ہیں تو جس سکیم کے مطلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایم سی بی بینک کی اسلامی برانچ میں آپ کو یہ سکیم ملے گی تو جب بھی آپ نے کرزہ لینا ہے تو آپ نے ایم سی بی بینک کی اسلامی برانچ میں جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کیم کا نامہ جی شریع کاروبار تو اگر آپ شریع طریقے سے کاروبار کرنا چاہتی ہیں بزنس کرنا چاہتی ہیں تو اور اسلامی طریقے کے مطابق آپ اپنی بزنس کی رقائمنٹ کو پورا کرنے کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ایم سی بی اسلامی بینک سے اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک چیزہ آپ نوٹ کر لیں فننسنگ کی بات کریں تو کم از کم آپ دس ہزار روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ پانچ لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں اور تمام پاکستانی مرد خواتین جن کی ایج کم از کم بیس سال ہے تو وہ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فننسنگ ٹنور کے بات کریں تو دوستو اگر آپ چاہیں تو دو سال کے اندر اندر بھی مہانہ کس کے ساتھ آپ پیسے واپس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پانچ سال میں کرزہ واپس کروں یا چار سال میں واپس کروں پھر چیز ایک نوٹہ رکھنی آپ نے کہ آپ کا مرک اپ اس کو بڑھا دیا جائے گا تو فیلحال انہوں نے کہا یہ ہے کہ آپ دو سال کے لئے پیسے لے سکتے ہیں اس سکیم کے تحت دو سال کے لئے آپ کو یہ کرزہ مل جائے گا اس کے بعد پروفٹ ریٹ کے بات کریں یعنی جو اس کا مرک اپ ہے وہ چوبیس سے پچیس فیصے تک رکھا گیا ہے کرنا ہوگا پروفٹ ریٹ اس کا جو ہے پچیس فیصے تک ہے یا انٹرسٹ ریٹ اس کا کہہ لیں یہ پچیس فیصے تک ہے یہ ساری چیز کے ایک ہی نام ہے سود ہو گیا مرک اپ ہو گیا انٹرسٹ ریٹ ہو گیا پروفٹ ریٹ ہو گیا سروس چارجز ہو گیا یہ بینک جو ہے نام چینج کرتے رہتے ہیں برحال میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھی سیدھی بات کہ یہ ساری چیزوں کے ایک ہی نام ہے مطلب سود ہے ٹھیک ہے نا تو پچیس فیصے آپ نے ایکسٹرا پیسے ان کو ادا کرنے ہوں گے جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نے کرزہ واپس کرنا ہے تو آپ نے ای 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 کے اوپر کرنا ہوگا ایزی منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کون کون لوگ جو ہیں یہ کرزہ لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں نمبر ون پہ اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نمبر دو پہ آپ رننگ بزنس کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے رننگ بزنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے کاروبار کو وسیع کرنے کے لئے یا پروفٹیبل بنانے کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ جے اگر آپ کی ایج کم از کم بیس سال ہے اور زیادہ زیادہ آپ کی ساٹھ سال تک ہے تو پھر آپ کرزہ لینے کے اہل ہیں اس کے بعد بزنس لن تھا آپ کی دو سال ہونے چاہیے یعنی اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے دو سال کارسہ گزر چکا ہے تو پھر ہی آپ کرزہ لے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آخری شرط یہ ہے کہ آپ نے منیموم ایک بندہ گرنٹی کے طور پر ان کو مہایا کرنا ہوگا اپنے خاندان میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد دو سے بات کرتے ہیں منیموم ڈاکومنٹس کی تو نمبر ون پر شناختی کارٹ کی کوپی کا آپ کو ضرورت ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ آورسز پاکستانی ہیں تو نائی سی او پی کی آپ کو کوپی چاہیے ہوگی یا پی او سی کی آپ کو کوپی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاسپورٹ سیز آپ کو جو ہے تصویر چاہیے ہوگی ایک اگر آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تب بھی اگر آپ آورسز پاکستانی ہیں تب بھی دو تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی ایک ذاتی تصویر اور ایک جو بندہ آپ کی گرنٹی دے گا اس کی تصویر آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بعد جوٹلٹی ویڈ کی کوپی کا آپ کو ضرورت ہوگی اور پروف بزنس آپ کو چاہیے ہوگا تو بیسیکل یہ چار رکیمنٹ ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ مزید تفصیلات لنا چاہتی ہیں تو آپ ایم سی بی اسلامی بینک کی جو ہیلپ لائن آپ اس کے پر کال کر سکتی ہیں اور گر بیٹھے مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتی ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ اس کیم سے فیدہ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے یا کاروبار کی بہتری کے لیے تو ان کے ایک مجبوری ہوتی ہے مجبوری کوئی صورت میں آپ کو پتا ہے جب کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہوتا کوئی بہن یا کوئی دوست کوئی پیسے ادار بھی نہیں دے رہے ہوتے تو ایسی صورت میں انسان کے پاس ایک اپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی بینک کے ساتھ رابطہ کریں تو چاہے آپ کسی بینک سے کرزہ لیں آپ کوشش کریں کہ کسی اسلامی بینک سے کرزہ لیں تاکہ اگر مارک اپ بھی آپ کو پی کرنا ہو تو تھوڑا پی کریں آپ اگر آپ کنونیشنل برانچوں سے کرزہ لیں گے تو پھر آپ کو مارک اپ کافی زیادہ پی کرنا ہوتا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے سکیم ہے پنجاب سندھ بلوچستان کیپی کے اسلام آباس سے تعلق رکھنے والے تمام مرد خواتین جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں کاروبار کی بہتری کے لیے وہ کرزہ لینا چاہتے ہیں کاروبار کو سٹیبل کرنے کے لیے پروفٹ ملانے کے لیے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو فوری طور پر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں